ساتھ ہمارا ہے راول گاندیجی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سپیچ یہاں پہ دیں کہ وہاں پہنے میں سٹیج پہ کانگریس پارٹی کے بارش نیتا فاروک صاحب ہمارے پیارے کارکارتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سوادر رات کے سمیں تھنڈ میں آپ سب یہاں ہماری بات سننے آئے اس کے لئے میں آپ سب کو دل سے دھنیواد کرتا ہوں کچھ مہینے پہلے ہم نے یہ یاترہ کنیا کماری میں شروع کی شروعات میں لوگوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے نیتا پاچھے دن چلیں گے چلنے ہی پائیں گے چار مہینے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ یاترہ بڑی مشکل ہے تین ہزار آٹھ سو کلومیٹر بھند میں گرمی میں بارش میں مگر یہ سفر مشکل نہیں تھا کافی آسان تھا صبح چھ بجے اٹھتے تھے چھ ساتھ گھنٹے چلتے تھے شام کو بلکل تھکان نہیں ہوتی تھی مجھے عجیب لگا تو میں نے باقی ہاتھ رہیوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی آپ کو تھکان ہو رہی ہے نیتاؤں سے پوچھا سب نے جواب دیا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں مگر تھکان بلکل نہیں ہوتی دس پندرہ دن بعد میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پچیس کلومیٹر چل رہے ہیں گرمی میں تُٹی ہوئے سڑکوں پہ لوگ گر رہے ہیں مگر تھکان کسی کو نہیں ہو رہی ہے اور پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ تھکان اس لئے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہندوستان کے عام ناغرک کی پوری شکتی اس یاترہ کو پیچھے سے کنیا کماری سے کشمیر کی اور دھکیل میں کوئی گرتا ہے کبھی کبھی ہیڑ میں کوئی گر جاتا ہے میں دھیان سے دیکھتا ہوں دھیان سے سنتا ہوں کوئی گرتا ہے ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں اس کے چاروں اور جو لوگ ہوتے ہیں ایک دم مدد کر کے اس کو اٹھا دیتے ہیں ججکتے نہیں رکھتے نہیں کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہارا دھرم کیا ہے ہندو ہو مسلمان ہو شکھ ہو عیسائی ہو کیا ہو کوئی نہیں پوچھتا جات کوئی نہیں پوچھتا کونسی بھاشا بولتا وہ بھی نہیں پوچھتے ایک دم مدد کر دیتے تب ہمارے یاتری پوچھتے کیوں نہیں چاہیے تو کہتے ہیں آپ بھارت کو جوڑنے نکلے ہو آپ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہے ہو اسی لیے ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں بھائی اور بہنوں دیش میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں نے نفرت فیلائی ہے میں نے سوچتا تھا کہ یہ جو نفرت فیلائی ہے یہ گہری ہے مگر آپ میں سے کوئی کنیا کماری سے جمہو کشمیر تک نہیں چلا میں چلا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بات کی ہے اور میں آپ کو گیرنٹی دے کے کہتا ہوں کہ یہ نفرت گہری نہیں ہے یہ نفرت ضرور آپ کو ٹیلی ویشن پہ دکھے گی جو ہمارے ریپورٹر ہیں ان پر بی جے پی کے لوگوں نے ان کے مالکوں نے لگام لگا رکھی ہے تو ان کو کہنا پڑتا ہے دیکھو آپ کو ان کے چہرے دکھ نہیں رہے مگر یہ مسکر آ رہے ہیں سب اور چھپ چھپ کے مسکر آ رہے ہیں کہ کیامرا پہ نہ آ جائے اور مسیبت ہو جائے گی مگر یہ بات سمجھتے ہیں یہ میرے پاس آئے ہر سٹیٹ میں مزے کی بات بتاتا ہو ہر سٹیٹ میں یہ مجھ سے ملتے ہیں جب ہم سٹیٹ کیانت میں آتے ہیں جیسے ابھی پنجاب میں آئے تو یہ سب ریپورٹر آ کر ہمارے ساتھ دس پندرہ قدم چلتے ہیں کل پنجاب کے ریپورٹر چلے میرے ساتھ کہتے ہیں راہل جی جو آپ سٹیٹ سے ہمیں کہتے ہیں وہ بلکل سچ ہے ہمارے دل میں جو ہے ریپورٹر کہہ رہے ہیں ملتا ہے ہمارے دل میںجاب میںぁ